پیغامات ہمارے لئے چھوٹ کر گئے دنیا سے ان پیغامات میں سے ایک پیغام طلاب کے نام اور دوسرا پیغام مدرسین کے نام اور تیسرا پیغام جو کہ میں نے خلاصہ کیا ہے مدیران مدارس کے نام پیغام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل على محمد وآل محمد اللہم وفقنا وجميع المشتغلین خصوصا الحاضرین بحق امیر المؤمنین علیہ السلام والسلام چار دن قبل استاد بزرگوار آغا شیخ نروز علی نجفی رضوان اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہوا ان کے انتقال کے بعد حوض علمی نجف اشرف میں حوض علمی قم میں پاکستان میں کراچی سے لے کر شمال پاکستان تک مختلف مقامات پر مجلسیں مناقض ہوئیں قرآن خانی کا انتظام ہوا مگر استاد معظم استاد الاساتذہ الشیخ نروز نجفی کی انتقال کے بعد بہت سارے پیغامات وہ چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئی میں آج اسی حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ پوری ملت تشیع طلاب عزیز مدرسین اور مدیران مدارس شیع ایک طالب المانا مشورہ میں دینا چاہتا ہوں اس حوالے سے کہ چونکہ استاد بزرگوار کی وفات کے بعد بہت سارے پیغامات ہمارے لئے چھوڑ کر گئے دنیا سے ان پیغامات میں سے ایک پیغام طلاب کے نام اور دوسرا پیغام مدرسین کے نام اور تیسرا پیغام جو کہ میں نے خلاصہ کیا ہے مدیران مدارس کے نام پیغام طلاب کے نام پیغام یہ ملا ہمیں ان کی زندگی سے اور ان کی کردار سے اور ان کی محنت اور لگن اور ذوق اور شوق کے ساتھ جو کام کیا ایک چھوٹے سے مدرسے میں طلاب کو یہ پیغام ملتا ہے ان کی زندگی سے کی اور یقیناً کئی طلابے سے ہیں جو اس پر عمل کرتے ہیں اور کامیاب ہو چکے ہیں حوضات علمیہ میں اور پاکستان میں وہ پیغام یہ ہے کہ طالب علم بنیادی علوم سے ضروری ہے کہ روشناس ہو آگاہ ہو اور بنیادی علوم پر اس کے پاس تسلط ہو اس تسلط کے بغیر اور اسے قابلیت اور صلاحیت کے بغیر اس فیلڈ میں اور اس شعبے میں کامیاب نہیں ہو سکتا یہ ایک پیغام ہے طلاب کے نام کہ طالب علم تحمل کے ساتھ سبر کے ساتھ بنیادی علوم پر توجہ دے تقریباً چار پانچ سال چھ سال تک مقدمات میں محنت کرے تا ان کی متون دین کو سمجھنے میں اس کے لئے آسانی ہو اور یہ جملہ ہمیں ہم نے سنا ہے اساتی سے کہ آغاِ خوئی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ جملہ کہ کنت قویین بالمقدمات میں مقدمات میں اور بنیادی علوم میں قوی تھا چونکہ آٹھ دس سال میں نے مقدمات میں سرف کیے لگائے اور نتیجے میں سطوح میں بھی اپنے جو زملات تھے اور جو دوستہ باب تھے ساتھ پڑھنے والے ان میں بھی میں زیادہ قوی اور فوقیت رکھتا تھا فہم مطلب میں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی بھی طالب علم ہوزوی طالب علم نہیں بن سکتا ہے جب تک مقدمات پر اس کے پاس تسلط نہ ہو بھلے یہ ایک پیغام ہے طلاب کے نام اس کے بعد مدرسین کے نام یہ پیغام ملتا ہے ان کی زندگی سے ہمیں کہ مدرس مدرس نہیں ہو سکتا جب تک تدریس کا آغاز مقدمات سے نہ کرے مدرس کے لئے ضروری ہے کہ بنیادی علوم سے تدریس شروع کرے تا سطوح علیہ تک اب اگر کوئی مباشرتاً کفایہ مقاسب پڑھانا شروع کر دے کہ وہ قوی استاد قوی مدرس نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ اس نے تدریس کی ہو اور مقدمات تدریس کے ذریعے سے مقدماتی علوم حل ہوتے ہیں بغیر تدریس کے مقدماتی علوم حل نہیں ہوتے یہ مدرسین کے لئے اور مدرس وحی ہو سکتا ہے واقعاً بکلمت بمعنى کلمہ استاد اور مدرس وحی ہوتا ہے کہ جو رموز سے آشنا کرے صرف ترجمہ کے حد تک نہیں کسی کتاب کو علف سے لے کر یا تک ترجمہ کر کے حل کرنا یہ تدریس نہیں ہے تدریس وہ ہے کہ طالب علم کو اس کتاب کو سمجھنے کا سلیقہ دے کہ کس طریقے سے اس کتاب کو سمجھنا ہے اور پڑھنا ہے کس طریقے سے رموز اور نکات پر تسلط حاصل کرنا ہے یہ یہ ہوتا ہے مدرس تو استاد بزرگوار کہ دائیماً اور ہمیشہ ان کی توجہ اصل روح مطلب کو سمجھنے پر وہ زور دیتے تھے اور اسحاتیس کو بھی متوجہ کرتے تھے کہ پڑھاتے وقت یا مطالعہ کیا جائے کہ جو اصل نکات ہے ارتباط مطلب اول سے آخر تک مطلب کو مربوط رکھنا اور مطلب پر تسلط حاصل کرنا اور رموز کو سمجھنا نکات کو سمجھنا اور طالب علم کو تشویق دلانا اور اس طریقے سے آپ پڑھائیں اور اس طریقے سے آپ طالب علم کے ساتھ مربوط رہیں کہ طالب علم میں ذوق پیدا ہو طلبگی کا ذوق پیدا ہو اور یہ عنوان جو استاد کی طالب علم کا عنوان ہے اس یہ عنوان اگر کمزور ہو طالب علم ہونے کا عنوان اگر کمزور ہو تو پھر دیگر عنوین تعلقات کی بنا پر شہرت کی بنا پر اور جو ہے دولت کی بنا پر منصب کی بنا پر جو عنوین ہیں وہ عنوین قابل اہمیت نہیں ہے ان کو اہمیت نہیں دی جا سکتی بلکہ جو قابل اہمیت عنوان ہے وہ عنوان طلبگی ہے طالب علم ہونے کو ثابت کرے کہ میں طالب علم ہوں اور یہی مقدس ترین عنوان ہے طالب علم کے لئے اور اس کے بعد مدیران مدرسہ کے لئے جو کی اہمیت کا حامل ہے کئی ایسے طلاب حوضہائی علمیہ میں یہاں حوضہ علمیہ نجف اشرف میں آنے کے بعد اندازہ ہوا کہ انتہائی ذہین طلاب حوضہ علمیہ میں ملک عزیز پاکستان سے آتے ہیں مگر پانچ سال چھ سال دس سال مدارس میں بیٹھنے کے بعد حوضہ علمیہ میں جب ملاقاتیں ہوتی ہیں اور جو ہے مباحثوں میں درسوں میں تو اندازہ ہوتا ہے کہ مدرسے میں وہ ماحول ہی نہیں ملا ان طلاب کو اتنے ذہین طالب علم اتنے چالاک اور پڑھنے والے طالب علم مگر وہ ماحول درس کا تدریس کا اور استاد کی شفقت جو علمی شفقت ہوتی ہے وہ ان کو ملی ہی نہیں نتیجے میں بہت سارے اور اچھے طالب علم یہ میں درد دل سے عرض کر رہا ہوں تمام مدیران مدارس اور محتممین آلہ جو کہ ملک عزیز پاکستان میں شہر کراچی سے لے کر گلگت تک کئی ایسے مدارس اچھے اچھے مدارس اور مہنگی زمینوں پر جو مدارس بنے ہیں مگر محتممم آلہ بھی ہیں مدرس بھی ہیں مگر وہ شفقت علمی وہ توجہ علمی جو طالب علم کو ملنی چاہیے وہ نہ ملنے کی وجہ سے بہت سارے ذوق و شوق رکھنے والے طالب علم دس سال کی زندگی گزار کر آتے ہیں حوزات علمی میں پانچ سال کی زندگی مگر وہ مایہ علمی جو ان کے پاس ہونا چاہیے وہ بالکل محدود اور کم نظر آتا ہے وجہ اس میں ظاہراً وجوہات تو بہت ہو سکتی ہیں ممکن ہے تخصیر خود طالب علم کی طرف سے ہو ممکن ہے تخصیر مدیر کی طرف سے ہو ممکن ہے تخصیر استاد کی طرف سے ہو ممکن ہے تخصیر مدرسے کے نظام کی طرف سے ہو لہٰذا استاد بزرگوار کی صیرت سے یہ پیغام ملتا ہے اور آج کے دور میں بھی کوئی بھی مدرس کوئی بھی مختمم کوئی بھی مدرسے کا مدیر اگر اس کو اپنائے تو یقیناً مدرسے جعفریہ سے جس قدر شاگرد پیدا ہوئے اور مدرسین کی صورت میں آج مدرس آباد ہیں ہر مدرسہ مدرسے جعفریہ بن سکتا ہے اور ہر مدرسے سے مدرسین سامنا سکتے ہیں ہر مدرسے سے بہت سارے ملت کے لیے قائدین اور ملت کے لیے رہنماء ملت کے لیے مدارس کے لیے اساتیز ہر مدرسے سے پیدا ہو سکتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ استاد بزرگوار جو جن کا تعلق طلاب کے ساتھ مباشر تھا کتنی افسوس کی بات ہے کہ مدرسے کے وسط میں درمیان میں مدیر آلہ کا گھر ہو تمام امکانات مدرسہ اس کے ماتحت ہو لیکن طالب علم کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہوتی طالب علم کے بارے میں طالب علم کون سی کتاب پڑھتا ہے کس طریقے سے پڑھتا ہے پڑھانے والا استاد کس طریقے سے پڑھاتا ہے اصلا یہ زحمت اٹھانے کے لیے بعض مدیران جو ہم خود جانتے ہیں اور دیکھ کر آئے ہیں پاکستان میں یہ توجہ نہیں ملتی ہے یہ ایسی ہی خیالاتی گفتگو نہیں ہے بلکہ ہم شاہدائی نہیں ہیں ملک عزیز پاکستان میں کئی مدارس میں مدیر کو معلوم نہیں ہوتا کہ طالب علم نے کون سی کتاب پڑھی ہے اور کون سی کتاب کس طریقے سے پڑھی ہے تو یہ انتہائی افسوس کی بات ہے بہت سارے اچھے طالب علم زائع ہوتے ہیں لہٰذا جس طریقے سے استاد بزرگوار نے جو طریقہ پنایا اپنے سینئر شاگردوں کو دروس دیتے تھے اور ان پر بھی نگرانی کرتے تھے کہ یہ پڑھاتے کیسے کس طریقے سے متون کو حل کراتے ہیں جدید طلاب کو پڑھانے کا انداز کیا ہے خود استاد کو بٹھا کر شاگردوں سے امتحان لیتے ہیں کہیں اگر غلطی ہوتی ہے شاگرد سے تو استاد کی طرف متوجہ ہوتے ہیں آپ نے کس طریقے سے پڑھایا ہے یہ رقابت علمی نظارت علمی جو استاد بزرگوار کے پاس یہ خصوصیت تھی اور کئی عرصے تک آخر زندگی تک ان کی یہ نظارت رہی بسترح علالت پر بھی لیٹ کر طلاب کی نگرانی کرتے رہے اور طلاب سے پوچھتے رہے جب شاگرد سامنے بیٹھتے ہیں ان کا امتحان شروع ہوتا تھا اور وہ امتحان لیتے تھے تو مدیران کے نام اہم ترین پیغام استاد کا یہ ہے کہ آخر زندگی تک طلاب کے ساتھ متصل رہے اور آج مدارس میں بہت سارے القابات اور سالان جلسے بھی ہوا کرتے ہیں اور مدارس کے محتمم عالی لیکن کام کے لحاظ سے محتمم عالی نظر نہیں آتے ہیں عملی میدان میں محتمم عالی نظر نہیں آتے ہیں اور ہمارے ماتحت اتنے مدارس ہیں بہت بڑے متکبرانہ انداز میں ہم اتنے مدارس چلاتے ہیں اور ہمیں اتنے مدارس کے مدیر ہیں اور اتنے مدارس ہمارے ماتحت ہیں مگر طالب علم جو وہاں سے سامنے آتے ہیں بہت کم ایسے طالب علم ہوتے ہیں جو اپنی محنت کے بلبوتے کامیاب نظر آتے ہیں باقی محتمم عالی کے طرف سے کوئی خاص احتمام نہیں ہوتا ہے لہذا پیغام استاد کی زندگی سے مجھ طالبین ام کو اور مجھ جیسے دوست احباب کو یہی ملتا ہے کہ اگر نام کے لحاظ سے محتمم ہو تو کام کے لحاظ سے بھی محتمیم اعلیٰ بنو اگر نام کے لحاظ سے مدیر اعلیٰ ہو تو کام کے لحاظ سے بھی مدیر اعلیٰ بنو اگر نام کے لحاظ سے مدرس اعلیٰ ہو تو کام کے لحاظ سے بھی مدرس لہذا جو بھی محتمیم آلہ ہے مدرسے کا تو اس کو کام کے لحاظ سے بھی محتمیم آلہ ہونا چاہیے تو آج مدارس میں قلت سے یہ بات نظر آتی ہے لہذا فکر تربیت کی ضرورت ہے علمی تربیت کی ضرورت ہے اور آج لوگ کہتے ہیں کہ اسے چار دیواری مدرسے میں صرف اور نہو کے علاوہ شیخ نوروز صاحب نے کیا کام کیا ان کے لئے میرا یہ پیغام ہے کہ شیخ کے پاس شیخ استاد کے پاس بڑی صلاحیتیں تھیں وہ سطوح علیہ تک پڑھانے کی صلاحیت رکھتے تھے مگر عمدن انہوں نے مقدمات پر کام کیا اور طلاب کو مقدمات کے حد تک وہ پڑھاتے تھے وجہ یہ تھی کہ آج بڑے بڑے نامور خطبہ ملک عزیز پاکستان میں فرآن کی آیت ٹھیک سے نہیں پڑھ سکتے بڑے بڑے نامور خطبہ ہیں جو فیل کو فائل کی طرف اضافہ کر کے عبارتیں پڑھتے ہیں ممبر سے جس پر دیگر مسالک کے علماء ہستے ہیں یہ کمزوری کہاں سے پیدا ہوئی ہے یہ وہاں سے پیدا ہوئی ہے جن مدارس میں مقدمات کو نظر انداز کیا جاتا ہے جن مدارس میں مقدمات نہیں پڑھاتے صحیح سے جن مدارس میں علم اللغہ اور بلاغت پر کام نہیں ہوتا ہے جن مدارس میں نہ ہو اور صرف مضبوطی سے نہیں پڑھائے جاتی ہے نتیجے میں آج ملک عزیز میں جو خطبہ اور نامور اور مشہور خطبہ ہیں جو جب آیت پڑھتے ہیں تو غلط آیت پڑھتے ہیں قرآن کی جب عربی عبارت نقل کرتے ہیں تو فیل کو فائل کی طرف اضافہ کر کے عبارتیں پڑھتے ہیں نتیجے میں دیگر مسالک کے علماء ہمارے پر ہستے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ چہرے ہیں تشیو کے یہ علماء ہیں یہ نمائندگان تشیو ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے اور جن کی عربی یہ ہے جہاں پر فیل کو فائل کی طرف اضافہ کر کے پڑھتے ہیں یہ ساری بیماریاں کہاں سے پیدا ہوئی ہیں یہ ساری کمزوریاں نتیجے میں ان مدارس کی کمزوری کی وجہ سے اور یہ مدارس کی کمزوری کہاں سے پیدا ہوتی ہے جہاں پر صرف تشریفاتی کام ملاقاتیں اور سوشل میڈیا پر تصویریں اور جو ہے فلان کے ساتھ ملاقات ہوئی فلان کے ساتھ ملاقات ہوئی فلان وفد مدرسے میں آیا سالانہ جلسہ ہے پچاس سالہ جو ہے کارکردگی جو ہے میڈیا پر دکھائی جاتی ہے مگر واقع عملی میں جو صورتحال بنی ہوئی ہے جہاں پر مدرس کو یہ غم ہے ہی نہیں یہ درد دل ہے ہی نہیں کہ میرا طالب علم جو پڑتا ہے وہ کس حد تک سمجھتا ہے اور کس طریقے سے طالب علم پر کام ہونا چاہیے یہ بہت کم نظر آتا ہے کئی مدارس ایسے ہیں جو جن کا میں نام نہیں لینا چاہتا لہٰذا جہاں پر کئی مدارس جن علماء کے ماتحط ہیں بہت سارے مدارس ایسے ہیں جو قیمتی زمینوں پر کئی کئی مدارس جو مہنگی ترین زمینوں پر مدارس بنے ہوئے ہیں مگر کام نہیں ہو رہا ہے مدارس میں لہٰذا ایک طالب علمانہ درد تھا جو میں نے بیان کیا انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہوگی کہ استاد محترم کا جو یہ پیغام ہے ان کی زندگی سے جو ہمیں ملتا ہے انشاءاللہ تعالی اپنی زندگی میں خود بھی عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی یہی مشورہ دیتے رہیں گے وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین